بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں کچھ علامتوں سے ملتی جلتی جو میں ہی بتاؤں گا ان سے کچھ ملتی جلتی یعنی دل میں گھٹن محسوس کرنا بالخصوص رات کے وقت تو وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جادو پر جادو کی جو جگہ ہے وہ دو طرح سے تلاش کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہ جادو پر جو جن معمور ہے اس جن کی اس بات کی خبر دے کہ فلا جگہ جادو موجود ہیں اور آپ فوری طور پر اس کی تحقیق کریں تصدیق کریں کہ یہ ہے یا نہیں ہے اس لئے کہ جن اکثر جھوٹ بولتے ہیں یہ جنوں کی عادت ہوتی ہے نمبر دو مریض یا معالج کو بہت ہی اخلاص اور خوشو خضو سے رات کے آخری پہر میں دو رکعات نماز عدا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس جادو کی جگہ کو اللہ تعالیٰ بتلا دے واضح کر دے بعض لوگ دعوے کرتے ہیں نا کہ لیاو ہم بتا دیں گے فلان جگہ جادو فلان جگہ جادو دفنایا یہ کرتے ہیں غیبیات وہ حرام ہے اس طرح سے وہ جنوں کو پالے رہتے ہیں اور وہ جن لوگ اس کو بتلاتے ہیں کوئی اگر یہ دعا کرے تو یہ غیب ہے اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بتلائے تو مریض کو یا علاج کرنے والے کو اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ پتہ لگا ہے کہ فلانے کہاں جادو کیا ہو گیا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اور رات کے پچھلے پہر میں جب اللہ تعالیٰ آسمان پہ اترتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مانگنے والا میں اس کی مانگ کو پوری کروں تو اس وقت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسے ضرور کہیں نہ کوئی ذہنمائی فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے بتلائے گا اور اس کے اوپر اللہ کا اسے شکر ادا کرنا چاہیے اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ یہ حبہ سعودہ جو ہے حبت السعودہ کرونجی جو ہے کرونجی جو اس کو کہتے ہیں اس کے تیل پر پرانی آیت پڑھ کر دم کریں اور صبح شام جہاں درد ہوتا ہو اس کی دگہ پر مالش کریں چنانچہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت کے علاوہ حبہ سعودہ ہر بیماری کی شفا موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا حبہ سعودہ کے اندر ہے تو اس طرح سے میرے بھائی یہ جادو کی نو قسمیں اور ان کی نشانیاں ان کے علامات اور ان کا طریقہ اور اس کا علاج اور اس کے اسباب وہ تمام سب میں نے مثال اور کچھ مثالوں کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے وعدے کیے اللہ تعالی ہمیں جنوں اور جادو گروں سے محفوظ رکھے اور انشاءاللہ تعالی اگلا لیکچر جو ہوگا وہ نامردی اور بچے جو نا پیدا ہوتے ہیں اس تعلق سے اور اسی طرح سے نظر بد جو آنکھ لگتی ہے نظر لگتی ہے نا اگلا لیکچر میں آپ کے سامنے دوں گا اور میرا شاید وہ آخری لیکچر ہو اس تعلق سے جادو کے تعلق سے بہرحال میری کوشش ہوگی کہ آخری تغریر ہو میری ہو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام سب شر اور برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق دا برمائیں صل اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ معزز حاضرین کرام نوجوان دوستو بزرگو اور بھائیو اللہ کی توفیق سے آج ہماری پانچمی مجلس کا آغاز ہو چکا ہے ہم مسلسل جادو منتر یا جادو ٹونے کے تعلق سے آپ سے گفتو کر رہے ہیں اور آج میں مناسی سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع ختم کر دیا جائے کیونکہ جتنا علاج میں نے بتلایا ہے اور جو ابھی بتلانے والا ہوں اتنا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کافی ہوگا آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو میں تین چار باتیں زیرے بحث آئیں گی تین چار اہم باتیں میں ان کے اوپر روشنی ڈالوں گا ان میں سے سب سے پہلی بات نامردی کا جادو یعنی ایسا جادو کر دینا جس سے کی اچھا بھلا آدمی نامرد ہو جائے اچھی بھلی عورت اس کے اندر یہ آئیت پیدا ہو جائے اسی طرح سے بانجپن کا جادو یہ بانجپن کبھی مردوں کو ہوتا ہے کبھی عورتوں کو بھی ہو جاتا ہے اس قسم کا جادو کر دینا اور اس کا علاج کیا ہے اس موضوع پہ میں گفتگو کروں گا اسی طرح سے نظر بد نظر لگنا یہ نظر کیسے آدمی کو کیسے لگتی ہے اور آدمی کے اوپر اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں انسان کے اوپر اس کا علاج کیا ہے اس کی ایک دو مثال بس یہ چند باتیں ہیں میں انشاءاللہ تبارو تعالیٰ ان حقیقتوں کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی چیز نامردی کی تعریف کیا ہے نامردی کس کو کہتے ہیں یہ سمجھیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے نامردی کی تعریف یہ ہے کہ اچھا بھلا آدمی بے عیب اللہ تعالیٰ نے اسے اچھی خاصی طاقت و قوت عدا فرمائی پیدائشی کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے لیکن وہ اپنے بیوی سے ہمبستری نہیں کر سکتا ہے اس کو نامردی کہتے ہیں اپنے بیوی سے ہمبستری نہ کر سکے اس کو نامردی کہتے ہیں اور ہر آدمی اس حقیقت کو جانتا ہے کہ انسان کا جو آلے تناسل ہوتا ہے یعنی انسان کی جو اگلی شرمگاہ ہوتی ہے پیشاب کی جو نالی ہوتی ہے وہ گوشت کا ایک لتھڑا ہوتا ہے آلے تناسل وہ جس کے اندر لچک ہوتی ہے اور وہ ٹکڑا خون کے دباؤ سے بڑھتا ہے تنتا ہے اور جب اس ٹکڑے میں خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے تو وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے اور یہ جو آزوِ تناسل کے اندر جو تناو پیدا ہوتا ہے اس کے اندر جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ تین مرحلوں سے گزرتی ہے یہ دیکھیں اللہ وحدہو لا شریک نے پورا ایک نسمجھیے کی کمپڈرائز کیا ہوا ہے اور کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے ایک ایک آزو کو ایک ایک عزو کو بنایا ہے یہ مرحلے یہ جو تناو انسان کے آزوِ تناسل کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کے تین مرحلے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کے اندر جنسی شہوت پیدا ہوتی ہے جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے تو مرد کے جو خسیہ ہوتے ہیں دونوں یعنی فوتے جو ہوتے ہیں اس کے وہ اسے ایک خاص قسم کے ہرمونس نکلتے ہیں ایک خاص قسم کے ہرمونس نکلتے ہیں پیدا ہوتے ہیں جس کی آمیزش سے جس کی ملاوٹ سے خون جو ہے وہ سر کی طرف اوپر اٹھتا ہے وہ ہرمونس جب اس کے اندر ملتے ہیں تو خون سر کی جلد کی طرف سر کے چمڑے کی طرف یعنی دماغ کی طرف اوپر اٹھتا ہے اور جسم کے اندر ایک بجلی سی دوڑ جاتی ہے ایک بجلی سی جسم کے اندر دوڑ جاتی ہے ایک کام یہ ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سر کی طرف خون چڑھتا ہے تو دماغ سر جو ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے جسم کی رگیں اٹھا کے یہاں ایک سمجھے پلیٹ کے اندر سمجھے رکھی ہوئی ہوئی ہیں جیسے پورے تار ایک جگہ جوڑ دیئے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس دماغ کے اردگرد پورے تاروں کو جوڑا ہوا ہے تو اس وقت وہ تار دماغ کا وہ تار جو جنسی شہوت کو کنٹرول کرتا ہے آپریٹ کرتا ہے جو جنسی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے وہ مرکز وہ سنٹرل جگہ انتہائی تیزی کے ساتھ بجلی کی تیز رفتاری کے ساتھ وہ ریڑ کی ہڈی وہ ریڑ کی ہڈی جو کی انسان کے تناسلی آزہ سے ملی بھی ہوتی ہے یعنی جہاں پہ انسان کے تناسلی آزہ کا مرکز جو ہوتا ہے ریڑ کی ہڈی میں اس تک وہ پہنچا دیتے ہیں وہ وہ بجلی اس بجلی کو